سال 1903 میں رائٹ بردرز نے بیمان کا عبسکار کیا بیمان عبسکار کے بعد سے دنیا کے سنچار پرنالی مول رپ سے بدل گیا ہے تب سے ائرکرافٹ یا بیمان کے ٹیکنولوجی میں بہت بدلہ ہوئا ہے اور نئی قسم کے بیمان عبسکار کی گئی ہے کچھ ائرکرافٹ آکار میں بڑھے ہیں تو کچھ بیمان سپیڈ کے لیے جانے گئے ہیں اور کچھ بیمان لگزری کا پرتیق بن گیا ہے آج اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے بھبیشے کے کچھ بیمانوں کے بارے میں جنہیں ہم جل ہی دیکھ پائیں گے آپ دیکھ رہے ہو World Needs to Know پیکٹا آج کل سبھی دیش اپنے بھبیشے کے لیے ترہ ترہ کے انت ہتیار اور یود بیمان بنا رہے ہیں ریسیا ایسا ایک بیمان بنانے جا رہا ہے جو ٹینک، ٹرک، اتیادی، سپرسونک سپیڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے یہ ہوای جہاز ایک بار کے اندن میں 6920 کلومیٹر سفر کر سکتا ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ ہوگی 2000 کلومیٹر پر آور یہ 200 ٹین وزنڈ ہو سکتا ہے 2014 سال کے اندر ریسیا میں ایسا 40 ہوای جہاز تیار ہو جائے گا ایروموبیل 3.0 دنیا میں بہت کم کمپنی ہے جو فلائنگ کار بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے ایروموبیل ایسا ایک کمپنی ہے جو فلائنگ کار کے ایک بہتی کمال کے کانسپٹ کو اصلی روپ دیا ہے 2013 میں اس کا پہلا پروٹوٹیپ لانچ ہوا تھا اور اس کی ٹیسٹنگ بھی کامیاب رہی اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ ایک ایڈوانس فلائنگ کار میں پریورتیت ہوا ہے 2017 میں اس کا کومرشیل پروڈکسن سرو کیا گیا اور دنیا میں کوئی بھی اس کو خرید سکتا ہے اس میں دو انسان کے لیے بیٹھنے کا جگہ ہے اور ایک باری میں یہ 160 کلومیٹر اڑ سکتا ہے یا چل سکتا ہے اس کو اڑنے کے لیے رنوے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی قیمت ہے دو لاکھ ایو ایس ڈالر ایریان اے ایس ٹو ایریان اے ایس ٹو ایک سپرشانک بزنس جٹ ہے لوک ہیڈ مارٹین نام کی ایک کمپنی کے ساتھ کولابرشن کر کے اس کو بنایا جا رہا ہے اس کی ٹاپ سپیڈ ہے سترہ سو اٹھائیس کلومیٹر پرتی گھنٹا اور ایک باری میں یہ دس ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر سکتا ہے بہت ہی کم سمیے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس کا اپیوگ کیا جائے گا یہ دنیا کا پہلا سپرشانک بزنس جٹ ہے دوہزار اکیس سال سے یہ اُبلاد ہوگا ایتھر کروس یہ ایک کونسپٹ ہے یہ کونسپٹ ایئرشپ پلیٹفرم کے اوپر بیس کر کے بنایا گیا ہے اس کا ڈیزائنر میک پائرز کا کہنا ہے کہ اس کو اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ اس پہ سوار ہونے والے یاتری بہت ہی کم سمیے میں بہت ساری جگہ گھوم سکے مکھے رکھ سے اسے پریہ ٹکوں کے لیے بنایا جا رہا ہے بہت پہلے ایئرشپ یا بلون ایئرٹرف بنایا جاتا تھا جو بہت جل ہی کریس کر جاتا تھا دیکن یہ ایثر کروس کو بنایا جائے گا بہت ہی ایڈوانس اور سیف طریقے سے تاکہ کسی طرح کا درگٹنا کی سمبابنہ نہ رہے اسے سٹار وارس کی تھنڈر برڈ ڈو اور ناسا کی سپیس سٹل کی طرح بنایا جائے گا اس میں ہیلیم گیس استعمال کیا جائے گا جو اس ایئرشپ کو ضروری لفٹ پردان کرے گا اور دو انجن اس کو گتی پردان کرے گا بہت جلد ہی ہم اس ایئرشپ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ پائیں گے پیال بھی پیال بھی انٹرنیشنل ایک ڈچ کمپنی ہے جو لوگ ایسا ایک ایرکارٹ بنا رہے ہیں جو سڑک پہ بھی چل سکتا ہے یہ ایک تین پہیے کی گاڑی جیسی ہے اور رستے پہ چلتے وقت اس کا پروپیلر اور روٹر بند رہتا ہے اس میں دو سیٹ اور ایک گیسولین کا انجن لگا ہوا ہے اس کا ٹاپ سپیڈ ہے ایک سو اسی کلومیٹر پرتی گھنٹا دو ہزار بارہ میں اس کے پروٹوٹائپ کو ٹیسٹ کیا گیا تھا پیال بھی سبت کا آرث ہے پرسنل ایئر اینٹ لینڈ بھیئیکل دو ہزار اٹھرہ کے جینیوہ موٹر سو میں اس فلائنگ بھیئیکل کا پہلا پبلک اپیرنس تھا اس کی قیمت ہے لگ بگ تین لاکھ ایو ایس ڈالر سال دو ہزار ڈالر میں ڈیویٹ ڈڈی ایک سٹی آئی کمپنی کا ستھپنا کیا پرسنل ایئر کرافٹ بنانا ہی اس کمپنی کا لقصے ہے کمال کی بات یہ ہے کہ اس ایرپلین کے لیے رنوے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں ایک خاص طرح کا پروپیلر یوز کیا گیا ہے جو اسے بھرٹیکل لیفٹ پردان کرتا ہے کمپنی کے طرف سے بولا گیا ہے کہ اس میں پانچ پیسنجر اور ایک پائلٹ کے بیٹھنے کا جگہ رہے گا اس کی ٹاپ سپیڈ ہوگی چھے سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹا اور یہ تیس ازار فٹ کی اچائی پہ اڑ سکتا ہے ایک باری میں یہ بارہ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر سکتا ہے اس کا پروٹو ٹائپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوا ہے تیرافوژیا ٹرانزیشن تیرافوژیا ایک لیٹن وارڈ ہے جس کا ارث ہے Escape the earth we driven to fly سال دوہزار چھے میں اس کمپنی کا شروعات ہوا یہ ٹرانزیشن کار دنیا کا پہلا فلائنگ کار ہے اس کو کار کے روپ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے روڈ پہ اس کی ٹاپ سپیڈ ہوگی 110 کلومیٹر پرتی گھنٹا اور اُرطے وقت اس کی سپیڈ ہوگی 180 کلومیٹر پرتی گھنٹا حال ہی میں اس کا پروٹو ٹائپ لانچ ہوا ہے اور USA میں لانچ کرنے کے لیے ہر طرح کا اجازت مل چکا ہے اگلے تین سال میں اس کو ہم مارکٹ میں دیکھ پائیں گے ڈا گریٹ اس آر سیونٹی ٹو ہم سمی نے لیجنڈری اس آر سیونٹی ون بلیک بارڈ کا نام سنا ہے اس آر سیونٹی ٹو ہے اس آر سیونٹی ون کا نیکس جنریشن یہ ایک ہائپر سونک سپائر ڈرون ہے اس کی سپیڈ ہوگی 14,817 کلومیٹر پرتی گھنٹا لوکھےڈ مارٹین نام کا ایک کمپنی اس کو بنا رہا ہے یہ کسی بھی ریڈر کے نظر میں آنے سے پہلے ہی کام حاصل کر سکتا ہے 2020 میں اس کو بنانے کا کام ختم ہوگا ٹیرافوجیا ٹی ایف ایکس ٹیرافوجیا ٹی ایف ایکس ٹیرافوجیا کمپنی کی ہی اور ایک موڈل ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سیدھا ہوا میں اڑ سکتا ہے اور کسی بھی رنوے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ لگاتار 650 کلومیٹر اڑ سکتا ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ ہوگی 160 کلومیٹر پرتی گھنٹا اس میں بہت سارے سیفٹی فیچرز بھی دیا گیا ہے جیسے پیراسوٹ ایئر بیگ سیٹ ویلٹ آٹومیٹک ڈرائیوینگ اور آٹو پائیلٹ یہ دس آزار فوٹ کی اچائی پہ اڑ سکتا ہے دہ سکائیلون سپیس پلین سکائیلون ایک سپیس پلین ہے جس کا ڈیزائن بنایا ہے بریٹیس کمپنی ری ایکشن انجینز لیمیٹیڈ اس میں دو ہائیڈروجن انجین یوز کیا جائے گا بہت ہی کم سمیہ میں یہ ہمیں پریتھوی کی لوار آر بیٹ میں لے جائے گا یہ سترہ ٹرن واجن کا سامان پریتھوی کی لوار آر بیٹ میں اور گیرہ ٹرن واجن کا سامان انٹرنیشنل سپیس ٹیشن میں لے جا سکے گا یوروپین سپیس بہیکل سے یہ 45% اور سپیسیک سپیس بہیکل سے یہ 24% زیادہ ایفیسینٹ ہے یہ ایک ری یوزیبل سپیس پلین ہے اس کی ٹاپ سپیڈ ہوگی 6791 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے استعمال سے سپیس میں جانے کا لاغت بہت کم ہو جائے گا سال 2025 میں یہ انترکس میں اپنا پہلا سفر تیہ کرے گا اس لیے انترکس میں ہوتیل یا سپیس ٹیشن بنانا بہت آسان ہو جائے گا آج کے دکھائے گئے ایوروپینس میں سے آپ کو کونسا ایوروپینس اب سے زیادہ اچھا لگا کومنٹ کے مادیم سے ہمیں بتائیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور کومنٹ بکس میں اپنا اوپینین دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے